کہا کہ جو اپنے ماں باپ کو محبت اور غصب سلوک کی نظر سے دیکھیں اس کو ایک مقبول حج کا عجر اللہ عطا فرمائیں گے تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی آدمی سو مرتبہ دیکھے تو آپ نے فرمایا اللہ کی ذات اس سے بھی کہیں زیادہ بلند و برطر ہے مطلب دن میں سو مرتبہ انفادر ڈے مناؤ دن میں سو مرتبہ انفادر ڈے مناؤ دن میں سو مرتبہ انفادر ڈے دیکھیں لیکن میں نے ارز کیا کہ اس وقت روح زمین کے اوپر اگر سب سے بہترین کتاب قرآن کریم اور سارے نبیوں کے بھی سردار سرکارِ دعایوں صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس ہے سب سے زیادہ بہودہ اور جہلیت کی زندگی ہم لوگ بزار لیں غیر مسلم ہماری دو میں آجائیں اس کے پاس تو اپنے نبی کی تعلیم ہے انہوں نے کرنا کیا ہے ہمارے پاس تو تعلیمات ہیں کہاں پر جانے کھاؤ حلال بکری حلال ہے مرغی حلال ہے لیکن ساتھ نے فرمایا کہ حرام والا کی یہ بھی حرام ہے بکری حلال ہے مرغی حلال ہے لیکن طریقہ بھی سب سے حلال والا ہونا چاہیے یہ تو ایشنیت کی تعلیمات ہیں آج اب جس معاشرے کا حصہ ہے اس بات کو اطمئنان سے تصریح سے کبھی تنہائی میں لیٹھ کر یہ سوچ سمجھ لیجئے گا کہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا کَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّا ہاں معاشرے کے اندر تم بیٹھ کر جتنی مرضی تو قبر میں تم نے اکیلے آنا ہے ان سب نے مل کر نہیں آنا کَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّا جیسے تمہیں میرے اکیلے تنہیں تنہا دنیا میں تیدہ کیا تھا اسی طرح مر کر تم نے قبر کے اندر بھی تنہیں تنہا آنا ہے ہر ایک میں اپنی قبر میں تنہا آنا ہے یہ نہیں ہوگا کہ شیطان کو قرآن کیری میں تعلق فرماتے ہیں یہ مقالمہ ہوگا بندہ کہے گا شیطان کو کہ وَلَا أُمَنِّيَنَّكُمْ وَلَا أَمُرَنَّكُمْ کہ تُنہیں ہمیں کہا تھا اللہ کہتا شیطان کو کہتا اللہ اس سے پوچھو میں نے پکڑ کے اس سے کروایا تھا اللہ تو کہا کہ یوں کر لو یہ کرنے کے لئے چاہ نکلا آج ہمارے دیار ہمارے معاشرے کی اندر نوجوان نسل کو اسلام کو نہ کسی تہوار کی اب حاجت ہے نہ اسلام میں کسی نئے تہوار کو داخل کرنے کی ضرورت ہے اور سب سے آخری چیز کے نہ اسلام ان چیزوں کی اجازت دیتا ہے اپنی شناف اپنی پہچان قومی اتیاز جس کو کہا جاتا ہے آج ساری قوموں کا رلہ ملہ ہمارے درمیان موجود بطرین سے بطرین قسم کا لباس بطرین سے بطرین قسم کی داڑیوں کے اسپائل بطرین قسم کی کاروباری تجارت کی شکلیں بطرین قسم کا رہن سہن بطرین قسم کی فوتلیاں بطرین کی خوشیاں اور غمیاں اس قوم کے اندر ساری موجود ہم مسلمان ہیں کیسے پہچانیں گے اس سوال کو کہ مم نبیوں کا تیرا نبی کون ہے زیارت کو کسی نے نہیں کی جنہوں نے کی وہ تو پہچان لیں اس سوال کا جواب کیا ہوگا کہ مر رب مکہ تیرا رب کون ہے اگر ہم یہ کہیں کہ سیدھ نہ کیا تو کون تیارت میں ترقی نہیں کرے گی ان سوالوں کے جواب سب سے پہلے قبر کے اندر یہی ہونے کیا پہچان ہوگی میری میرے بچوں کی اس مسلمان کی اس محور کی اس معاشرے کی جو کفار اور مسلمان کے درمیان کی تفریقات کیوں سمیدن کیسے سمجھے گی من نبییوں کا ترے نبی کو جتنی مرتبہ چہرے نبی کی زیارت اب وہ جہل نے کی ہے اتنی مرتبہ شاید چند صحابہ اکرام نے کی ہے باقیوں نے تو اتنی زیارت بھی نہیں کی ہے حجت الودہ میں آئے آپ نے دیکھا انہوں نے دوسرے زیارت کیا اپنے مقامات کو چلے گئے ایک ہی مرتبہ جو مسلمان ہوئے لیکن اتنی مرتبہ کا دیکھنا جب اتاعت کے عقیبت کے محبت کے بغیر تھا تو اب وہ جہل کو رضی اللہ تعالی انہی بنا سکا اتاعت اور فرما برداری میں اپنا سارا کچھ اس بات میں سمینے میں کہ دنیا اور آخرت کی میری کامیابی اللہ اس کے رسول کے طریق اور احکامات کے اندر ہے جنہ نے اس چیز کو دیکھا عبداللہ بلہ مکتوم نبینا صحابی ہے چہرے نبی کی زیارت نہیں کی چہرے نبی میں آنکھیں نبی میں ان کے چہرے کو دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس پر دو زقیاب حرام ہے اور جس نے ان کو دیکھا جنہوں نے مجھے دیکھا ان پر بھی دو زقیاب حرام ہے یہ تو پہچان نگے چہرے نبی کو آج ہم جو زندگییں گزار رہے ہیں آج ہمارے تعلیمی مراکز میں تعلیمی کے خلاف نہیں ہوں سکول کالنگ یونیورسٹی کے لیکن ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں جتنے بچے اس میں زائع ہو رہے ہیں جتنی بربادی کا سمان وہاں پر کیا جا رہا ہے اگر ہم معباب نے چیز کا نوپس نہ کیا تو ان کو ہماری قبر پر پڑھنے کے لیے فاتحہ بھی نہیں آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقیقی معنی میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين